موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 ورسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عمباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں اور ہم سے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر کو سیو کریں اور اس نمبر پر اپنا سوال ریکارڈ کر کے وارس اپ پر بھیج دیں اپنا سوال آپ ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں یا لکھ کر بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو سوالات ویڈیو میں یا آوڈیو میں آتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو سوال پوچھتے بھی ان چیزوں کا اگر آپ دھیان رکھیں گے اور آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے سب سے پہلے ویڈیو میں سوال اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد صیفہ تھے اور میں سنگنج بہار کا رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ عید کی نماز میں عید گاہ میں پڑھی جاتی ہے وہاں پہ عورت کے لیے بھی انتظام کیا جاتا ہے لیکن کبھی جگہ کے قلت ہو جاتی ہے پھر کچھ عورتیں نماز نہیں پڑھ پاتی ہے کوئی عورت بچے کو مسئلے کو لے گا گھر سے بھی نہیں آ پاتی ان عورت کے لیے کیا حکم ایسے کہاں پہ نماز پڑھیں گھر میں ہی پڑھ لے یا پھر گاؤں کے جو مسجد ہوتا ہے پانچ وقتی ہے نماز پڑھنے والی مسجد اس میں پڑھ لے کہاں پہ پڑھے ہو اور اس کا امام کس کو بنایا جائے گا کسی بچے کو جو جان کر رہے ہیں اس کو امام بنایا جائے یا پھر عورت میں ہی کوئی امام بن کے نماز بڑھائیں اس کا ذرا وجہت کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ گھر صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ عید کی نماز جہاں مرد حضرات پڑھتے ہیں میدان میں تو اگر خواتین وہاں پہ نہ پہنچ پائیں تو کیا گھروں کے اندر وہ عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں تو دیکھئے عید کی نماز یہ میدان میں پڑھنا ہے باہر پڑھنا ہے یا اگر کوئی مجبوری ہے تو چلو اپنے علاقے کی جامعہ مسجد میں پڑھنا ہے یا مسجد میں پڑھنا ہے تو جہاں مرد حضرات عید کی نماز پڑھیں گے وہیں پر حاضر ہو کے خواتین کو عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسی کوئی روایت مجھ کو نہیں مل سکی کہ خواتین نے گھروں پر عید کی نماز پڑھی ہو اور جہاں مرد حضرات نے نماز پڑھی ہے وہاں شرکت کیے بغیر وہ گھروں میں انہوں نے عید کی نماز پڑھی ہو اس لئے جب اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تو اگر خواتین کو عید کی نماز پڑھنی ہے تو ان کے لئے ایک ہی آپشن ہے کہ جہاں پہ مرد حضرات پہنچتے ہیں وہیں پہنچ کر ہی ان کو عید کی نماز پڑھنی ہے یعنی عیدگاہ ہی پہنچنا ہے وہی ایک آپشن ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہیں تو گھروں میں ان کا اکٹھا ہو کے اور باز جماعت نماز پڑھنا اس طرح کی کوئی عورت ان کے معمیت قرار دے تو اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے بلکہ بعض علماء نے اس کو بیدعت کہا ہے ہاں ابھی جو کرونا وغیرہ کے دور میں جو صورتحال پیش آئی کی مساجد بند تھی اور باہر نکل کر عید کی نماز پڑھنا بھی دشوار تھا تو گھروں میں عید کی نماز پڑھی گئی تو وہ صورت الگ ہے کہ گھر میں مرد حضرات بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو چونکہ مرد حضرات بھی نماز پڑھ رہے تھے گھری میں تو خواتین ان کے تابع تھی تو یہ صورت الگ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ایسی کوئی مجبوری آ جائے تو لیکن یہ کہ مرد حضرات الگ نماز پڑھیں عید کی اور خواتین حضرات عید کی نماز الگ پڑھیں تو اس چیز کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس لئے اس سیٹ اپ کے ساتھ تو قطعاً درست نہیں ہے کہ خواتین نماز پڑھیں انہیں اگر عید کی نماز پڑھنی ہے تو ایک ہی آپشن ہے مردوں کے ساتھ انہیں حاضر ہونا ہے مرد حضرات جہاں نماز پڑھتے ہیں عید کی نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ پہنچ کر ان کو نماز پڑھنا جیسا وہاں پہ انتظام ہوتا ہے عیدگاہ میں بھی خواتین کا ایک الگ انتظام ہوتا ہے اور اسی سٹ اپ کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ وہ نماز پڑھیں گے لیکن وہی پہ نماز پڑھیں گے جہاں پہ مرد حضرات نماز درست کرتے ہیں چاہے وہ مسجد ہو چاہے عیدگاہ ہو کوئی بھی جگہ ہو انہیں کے تابے ہو کر وہ نماز پڑھیں گے ان سے الگ ہو کر ایسے ہی گھر میں جماعت بنا کے نماز پڑھیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میں محمد زاکیر بدر تل بورڈر دہلی ساؤت دہلی سے بات کر رہا ہوں جی میرا ایک سوال ہے کہ مشرک کے گھر جو شرک 100% شرک کرتا ہے اس کے گھر کی دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں اس کی وضاحت کریں یہ ایک بھائی صاحب ہیں دہلی سے سوال کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جو 100% سو فیصد شرک کر رہا ہے تو اس کے گھر دعوت کھا سکتے ہیں کہ نہیں یہ بھائی صاحب کا سوال دیکھیں سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ مشرک سے آپ کی کیا مراد ہے یہ پوری طرح سے کھل کے سامنے نہیں آ رہا ہے یعنی ایک آدمی جو کلمہ نہیں پڑتا ہے کلمہ جس نے پڑھا ہی نہیں کلمہ اقرار ہی نہیں ہے یعنی وہ یہ اقرار نہیں کرتا ہے کہ اللہ کو وہ اللہ مانتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہے تو ایک مشرک ہو ہوتا ہے اور ایک وہ جو کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے یعنی وہ یہ طرف یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ایک طرف وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معمود برحق نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتا ہے اس کے باوجود بھی شرک کرتا ہے تو ان دونوں میں سے کون آپ کی مراد ہے یہ واضح نہیں ہو سکا یہ تفصیل میں اس لئے اذکر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے ایسے شخص کو مشرک کہا ہے جو کلمہ پڑتا ہے جو کلمہ پڑتا ہے اور اس کو ایک ٹائٹل دے رہے ہیں مشرک کا یا کافر کا کفر کر رہا ہو لیکن یہ کھیل تماشا ہر ایک کو نہیں بنانا چاہیے کہ کسی کو کافر کہے کسی کو مشرک کہے اور یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے بار بار یہ بات بتائی آتی ہے کہ اگر کوئی شخص کفریہ کلمہ ادا کرتا ہے یا شرکیہ عمل کرتا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ کافر ہو گیا یا مشرک ہو گیا یہ لازم نہیں آتا ہے اس کی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے کفر والا کوئی کام کیا شرک والا کوئی کام کیا یعنی وہ بظاہر وہ چیز کفریہ ہے شرکیہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص کافر نہیں ہوتا مشرک نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں اہل علم دیکھتے ہیں اس کے بعد کسی پر حکم لگتا ہے اس لئے ایک عام آدمی کو یہ حکم نہیں لگانا چاہیے کہ فلا آدمی سو فیصد کافر ہے فلا آدمی مشرک ہے ہاں اگر کوئی کلمہ نہیں پڑتا اسے آپ کہہ سکتے ہیں کافر ہے لیکن جو کلمہ پڑتا ہے لا الہ الا محمد الرسول اللہ پڑتا ہے تو اسے کافر کہنا مشرک کہنا اتنا آسان ہے تو پہلی بات تمہیں آپ کے سامنے ہی واضح کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے اگر کوئی کلمہ گو ہے تو اسے مشرک یا کافر نہیں کہنا چاہیے یہ کام علماء کے لئے چھوڑ دینا چاہیے عام آدمی کو یہ فتوہ نہیں لگانا چاہیے علماء کے لئے چھوڑ دینا چاہیے اور علماء جانتے ہیں کس پہ فتوہ لگ سکتا کس پہ نہیں لگ سکتا یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ کوئی خواہے کسی بھی طرح کا مشرک ہو یعنی وہ کلمہ ہی نہیں پڑھ رہا پہلے ہی سے مشرک ہے یا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے بعد اس نے کچھ ایسے کام کیے کہ علماء کی نظر میں وہ مشرکی ہے کافر ہی ہے تو کسی طرح کا بھی کوئی مشرک ہو اگر وہ دعوت دیتا ہے تو آپ اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت قبول کرتے تھے اسی وجہ سے تو یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے میں کامیاب ہو گئے بخاری و مسلم کی روایت ہیں کہ بشاتی مسموع کہ ایک یہودیہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی بخاری کا گوشت لے کے جس میں زہر ملا ہوا تھا زہر آلود گوشت اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا تو یہ یہودی لوگ تھے دعوت دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبل کی واقعی واقعہ لمبا ہے کہ اس میں زہر تھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے اگاہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے آپ کی وفات نہیں ہوئی اس زہر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا لیکن اس واقعے سے یہ تو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی دعوت قبول کرتے تھے نون مسلم کی دعوت جو مشرق ہے کافر ہے وہ اگر دعوت دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت قبول کرتے تھے تو کوئی مشرق ہے کافر ہے کیسا بھی ہے تو اس کے گھر کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ اس کے کھانے میں کوئی بری چیز نہ ہو حرام چیز نہ ہو جیسے کوئی شراب کی دعوت دے رہا ہے تو تھوڑی اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں وہ مشرق کیا ہو تو کوئی موحید ہے توحید والا ہے وہ بھی اگر شراب کی دعوت دے گا تو آپ اسے قبول نہیں کریں گے کسی حرام چیز کو پیش کرے گا اسے قبول نہیں کریں گے لیکن غیر مسلم مشرق کوئی بھی ہو اگر وہ حلال چیز بنا کے ہم کو کھلا رہا ہے تو اس کو کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی دعوت ہم قبول کر سکتے ہیں البتہ ایک چیز ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑتا ہے اور ساتھ میں شیر کرتا ہے اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اس عمل کے انکاری کے شکل یہی ہوگی کہ ہم اس کا بائیکارٹ کر دیں اس کے گھر کھانا پینہ بند کر دیں تاکہ یہ صدھر جائے تاکہ اس کا اثر ہو اس پر تو اگر کوئی اس مقصد کے تحت اس کے یہاں کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ مقصد حاضل ہوتا ہے یعنی اس کے چھوڑ دینے سے اس کے صدھرنے کی امید ہو تو اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے سکتا ہے لیکن اگر آپ کے کھانا پینہ چھوڑ دینے سے آپ کے بائیکارٹ کر دینے سے اس کی کوئی اصلاح ہونے والی نہیں بلکہ اور گلٹا بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کا بائیکارٹ کریں اور یہ کہیں کہ اس کے گھر کھانا پینہ درست نہیں کسی کی طبیعت نہیں کہتی مت کھائے لیکن یہ فتوہ نہیں لگا سکتی کہ اس کے یہاں کھانا پینہ درست نہیں ہے خلاصے یہ ہے کہ کوئی مشرک ہو اور کیسا بھی مشرک ہو تو دعوت دیتا ہے اور کوئی حرام چیز نہیں کھلاتا ہے تو اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں ہمیں دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ میرا نام عبدالصمد ہے میں کھلکاتہ سے بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے کہ اگر بچوں کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہو تو کیا اسے سورہ کاف سورہ نمبر پچاس کو دم کر کے اسے پلانا کیا صحیح ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دے اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ یہ عبدالصمد بھائی ہیں یہ کھلکاتہ سے سوال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو سورہ کاف کی آیت پڑھ کے دم کرنے سے کیا کوئی فائدہ ہوگا اور کیا ایسا کچھ ثابت ہے تو دیکھیں میری معلومات کے حد تک تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے میرے سامنے کہ بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو سورہ کاف کی کوئی آیت پڑھی جائے اس تعلق سے میری معلومات میں کوئی چیز نہیں ہے کوئی روایت میں نہیں جانتا اگر آپ نے کہیں پڑھا ہے کسی نے آپ کے سامنے کوئی ایسی روایت پیش کی ہے تو آپ وہ روایت ہمارے پاس بھیجئے ہم اس پر غور کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں وہ کیسی روایت ہے کہاں کی روایت ہے لیکن اب تک کا جو ہمارا مطالعہ ہے ہمارے سامنے ایسی کوئی بات نہیں آسکی ہے اس لئے ہمیں یہ چیز درست نہیں لگتی ہے اللہ علیہ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بھائی ہے کلکتہ سے ان کا سوال یہ ہے کہ صحیح حدیث کی روشنی میں وکر کی نماز تین لکت کیسے پڑھنا ہے اس کی وضحات کر دیے تو دیکھیں صحیح حدیث کی روشنی میں تین لکت وکر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکت پڑھنے کے بعد آپ سلام پیٹ دیں گے اس کے بعد ایک ویتر پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک ویتر کے بعد بھی آپ سلام فیر دیں گے یعنی دو سلام سے پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے دو دو رکعت نماز پڑھو اور جب کوئی یعنی تحجر پڑھنا چاہتا ہے اس کے لئے کہا دو دو رکعت نماز پڑھو اور جب تمہیں ایسا لگی کہ صبح ہونے والی ہے تو ایک رکعت ویتر پڑھ لو تو یہ حدیث اور جیسی بہت ساری احادیث ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دو دو رکعت نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے اور ایسی عملی روایات بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکعت پہ سلام فیڑتے تھے اور اس طرح سے آخر کی جو رکعت ہوتی تھی ایک رکعت وہ الگ سلام سے پڑھتے تھے تو صحیح احادیث کی روشنی میں جس پہ کسی کا کوئی کلام نہیں ایک اخطلاف نہیں ہے یعنی روایات صحیح ہیں ان کے صحیح پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دو سلام سے اگر تین نقاط ویجر پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ ایک اور طریقہ ہے تین نقاط ویجر پڑھنے کا وہ ہے ایک سلام سے یعنی یہ ہے کہ اس میں بیچ میں تشہورت کے لئے نہیں بیٹھیں گے بلکہ دائریکٹ تین نقاط پڑھیں گے بیچ میں تشہورت کے لئے نہیں بیٹھیں گے تیسری رکعت کیلئے بھی ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں گے تو اس سسلے کی بھی کچھ روایت ہیں لیکن ان پر کلام ہے بعض علماء اس کو صحیح کہتے ہیں بعض علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں لیکن یہ جو پہلا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تو اس سسلے کی جو روایت ہیں وہ سب کے یہاں صحیح ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شاک پوچھنا یہ جو شبے بڑھت کی رات کیا ہے یا مسئلہ میں یہ ثابت ہے ہم سوٹ سے سوٹ میں بتائیں سر یہ بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ شبے بڑھت کیا چیز ہے کیا یہ ثابت ہے دیکھیں شبے بڑھت یہ پندرہمی شابان کی رات کو کہتے ہیں اور اس رات سے متعلق کوئی بھی فضیلت سیدی سے ثابت نہیں ہے اس رات کی کوئی فضیلت سیدی سے ثابت نہیں ہے اور نہ اس رات میں کوئی خصوصی عبادت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی اس رات کی خصوصی فضلت بیان کرنا یا اس رات میں خصوصی عبادت کرنا یہ قطعاً ثابت نہیں ہے تو پندرہمی شابان کی رات جس کو شابرات کہتے ہیں اس رات کی قرآن و حدیث میں نہ تو کوئی فضلت ہے اور نہ ہی اس رات میں کوئی خصوصی عبادت کرنے کا ذکر ملتا ہے صحیح حدیث میں ہی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دیئے اس لئے جو صحیح بات ہے اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں شابان کا مہینہ آتا ہے تو اس سنت پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں نفلی روزے رکھیں اس پر عمل کرنے کے بجائے لوگ سے پندرہ تاریخ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی اس رات کو اور اس کے دن کو بھی روزہ رکھنے کی کوشی کرتے ہیں کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں لیکن یہ طریقہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں اس لئے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی نفلی روزے رکھتا ہے بہت ساری دنوں کے روزے رکھتا ہے شابان میں اس میں پندرہ تاریخ بھی آ گیا روزہ رکھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن خاص تو اس سے پندرہ دن کو پندرہ تاریخ کو خاص کر کے روزہ رکھنا اور پندرہوی جو رات ہے یعنی شابان میں رات کہتے ہیں اس کو خصوصی طور پر اس کا احتمام کرنا جاگنا یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں بلکہ یہ واضح طور پر بدعات میں سے ہیں اس لئے ان سے استناب کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواہ مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں میں محمد کمال الدین میرے سوال ہے سائق کہ آج کال سعادی بیان میں بہت دہج کی لیندن ہو رہی ہے تو اس دہج کو آدھا کرنے کے لیے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں کہ بیٹی جنم لیتے ہی اس کے نام پر کوئی خاتہ کھول دیتا ہے جیسے کہ پانچ ہزار یا دس آیار جمع کر دیتا ہے ایک سال یا دو سال یا دس سال یا کچھ سال کے بعد وہ پیسہ ڈبل ہو جاتا ہے تو وہ آسل پونجی رکھ لینے کے بعد وہی ڈبل پیسہ پھر لگا کے یعنی بیٹی سادی کے لائق ہوتے ہوتی ہے اس کا دہج آدھا کرنے کے برابر وہ پیسہ بڑھ جاتا ہے تو کیا وہ گناہ ہوگا جو آج اکل کرونا اور حدیث کرو اس نیم السلام علیکم یہ ایک بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بیٹی کی شادی کے لیے رقم اکٹھا کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ بینک میں اس کے نام سے ایک آنڈ کھلواتے ہیں اس میں کچھ پیسے جمع کرتے ہیں وہ پیسہ بڑھتا رہتا ہے اور جیسے لڑکی کے عمر بڑھتی ہے وہ شادی کے لائق ہوتی ہے تو پیسہ بھی بڑھتی بھی اتنا ہو جاتا ہے کہ اس پیسے کو لے کے شادی کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ یہ کیا ہے تو دیکھئے کسی بھی واضح چیز کو جو اسلام میں بہت ہی واضح طور پر حرام ہے اس کو ایک الگ نام سے پیش کرنا اس کا نام بدل دینا پھر یہ کہنا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤ تو اس جب چیزوں سے وہ چیز جائز نہیں ہو جاتا اس کو جو اصل ٹائٹل جو دیا ہے اسلام میں وہ یہاں پہ ظاہر کرنا چاہیے کہ یہ سود ہے نہیں آپ کہیں پہ پیسہ جمع کر رہے ہیں بینک میں اب اس پہ کچھ اضافی رقم دیتا ہے بینک تو یہی تو سود ہے یہی سود ہے اسی کا نام تو ریبہ اسی کا نام تو سود ہے اور جب قرآن و حدیث میں واضح طور پر سود کو حرام کیا گیا ہے اور دنیا میں کسی بھی مسلمان کو اس بات سے اختلاف نہیں کہ اسلام میں سود حرام ہے تو اب کیسے یہ سوال بنتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے ایک چیز جو سود ہے آپ اسے سود نہ کہیں کوئی اور نام دے دیں اور کہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں یہ مناسب نہیں یہ سود ہے آپ یہ سوال کیجئے کہ سود کھانا کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے اصل سوال کیا بنتا ہے کہ سود کھانا کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنیوں بتائیں تو قرآنی آیات بھی آپ کو ملیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث بھی ملیں گی جن میں سود کھانے کو حرام کر رہا دیا گیا بلکہ قرآن میں تو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر قرار دیا گیا اور حدیث میں سورا نصیر وغیرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر اس پر بھی لانت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جو اس کا گواہ بنتا ہے اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے تو یہ جو بچی پیدا ہونے کے بعد اس کے نام کا ایک آنکھلوا کے جو پیسے جمع کرتے ہیں کہ بعد میں بڑھ جائے گا یہی سود ہے یہ سود ہے اور قرآن و حدیث کے روشنی میں یہ حرام اور ناجائز ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اجتنیبو اسب الموقعات کہ سات بڑے بڑے گناہوں سے بچو سات بڑے بڑے گناہ ہے جس میں شرک آتا ہے جس میں قتل آئے جس میں زلہ ہے اسی میں یہ بھی ہے کیا سود کھانا یہ بھی اکبرالکبائر ہے بہت بڑا گناہ ہے اس لئے یہاں پہ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کوئی مسئلہ اختلافی ہو کوئی مسئلہ پیچیدہ ہو یا کچھ ایسی حدیثیں ہوں جو بہت زیادہ عام نہ ہوں وہاں بھی یہ سوال بنتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں لیکن جو چیز بہت ہی واضح ہو امت کا پورا اتفاق ہو اجمع ہو تو اس کو ماننا چاہیے اس میں سوال نہیں اٹھانا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کل کوئی کہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا کیسا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں تو یہ سوال بڑا عجیب لگتا ہے کہ پانچ وقت کی نماز کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کوئی کہے کہ زینہ کرنا کیسا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کوئی پوچھے کہ شراب پینا کیسا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں تو یہ بڑی عجیب بات ہے تو یہ تو ایسے وقت کوئی کہے سودھ کھانا کیسا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہیں یہ ہوتا ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے اور وہ بھی جہیز کے لئے یعنی حرام تو ہے حرام کے ساتھ ساتھ دیکھیں جہیز جیسی رسم کو پورا کرنے کے لئے سب کچھ کیا جاتا ہے اس بات کی کوشش نہیں ہو رہی کہ جہیز کی رسم ختم کیسے کرے اس جہیز کی رسم کو مٹائیں کیسے اس کو مٹانے کے بجے اور اس کو فروق دینے کی بات ہو رہی ہے تو یہ سب غلط چیزیں ہیں ایسا نہیں کرنا چاہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور حقیقتاً یہ چیز سودھ ہے جسے قرآن اور حدیث میں حرام کر رہا دیا گیا ہے امید یہ کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمانے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے ہونے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بہت واضح ہو آپ کا سوال با مخصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آب تک پہنچائیں ناظرین کچھ اور سوالات ہمارے پاس ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں انگلہ سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شیخ ازر الدین کلکتہ ویسٹ پنگول کا رہنے والا ہوں مجھے پوچھنا ہے کہ میری بیوی کبھی حاملہ ہے اور کچھ دنوں سے اسے بہت درون خواب آ رہے ہیں جیسے کہ کوئی اسے مارنے کوش کر رہا ہے کبھی دیکھتی ہے کبھی اس کے پیٹ میں کسی نے چھوڑا بھونک دیا کبھی دیکھتی ہے کسی نے اسے فانسی دے دیا تو اس کی کیا حقیقت ہے اور ایک سوال پوچھنا ہے کہ گسر جنابت کا طریقہ کیا ہے اور کیا اس میں سر کا مسا ہوگا اور گسر کرنے کے بعد کیا وہ نماز پسکتا ہے عزاک اللہ یہ ایک بھائی ہیں کلکتہ سے سوال کر رہے ہیں کئی سوالات انہوں نے کیے ہیں پہلا سوال ان کا یہ ہے اپنی بیوی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ حمل سے ہے اور درون خواب دیکھتی ہے عجیب و غریب خواب دیکھتی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے کیا ہو جائے تو دیکھئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ خواب تین طریقے ہوتی ہیں یعنی تین وجہ سے خواب آتے ہیں ایک کیا ہے بشرا من اللہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے اور دوسرا تخویف من الشیطان شیطان کی طرف سے ڈرانا ہوتا ہے اور تیسرا حدیث نفس آدمی کے اپنے دل کے خیالات ہوتے ہیں تو یہ تین وجہ سے انسان کو خواب آتے ہیں فرما کیا ہے اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے اور دوسرا شیطان کی طرف سے ڈرانا ہوتا ہے اور تیسرا انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں تو اب ان میں سے کونسی وجہ ہے تو دیکھیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی بشارت والی بات ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں ڈر وغیرہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے ایسے خواب سے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ ایسے خواب سے کوئی گھبرات ہوتی ہے بشارت والی چیز الگ ہوتی ہے اب رہے گئی بکیا دو وجوہات جس کے ویسے خواب آتے ہیں ایک شیطان کا ڈرانہ اور ایک انسان کے اپنے خیالات تو انسان کے جو اپنے خیالات ہیں تو اس کا علاج تو یہی ہے کہ آدمی اپنے خیالات بدلے تو آپ نے جو کہا کہ آپ کی اہلیہ کو ایسے سے خواب آتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ کی اہلیہ دن میں اس طرح کے خیالات رکھتی ہیں اس طرح کے سوچتی ہیں اگر کوئی آدمی دن میں اس طرح کے خیالات رکھے سوچے ایک چیز کو بار بار سوچے گا تو جب وہ سوئے گا تو وہی چیزیں خواب کی شکل میں اس کو آئیں گے تو اگر کوئی آدمی یہی سوچے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا میرے ساتھ یہ ہو جائے گا کوئی گرنگ کٹ دے گا تو بار بار اگر کوئی شخص یہی سوچے گا تو خواب میں یہی دیکھے گا اس لئے اس طرح کے خواب کسی کو آتے ہیں تو اسے دیکھنا چاہیے کہ کہیں دن میں ہمارے خیالات تو یہ نہیں تو اگر یہ خیالات ہیں دن میں تو اس کا علاج رات میں نہیں اس کا علاج دن میں ہے کہ دن میں یہ خیالات بدلے جائیں یہ خیالات کیسے بدلیں گے نمازیں پڑھیں نماز کے بعد ذکر و اسکار صبح و شام کے ذکر و اسکار دعائیں ان سب کی پابندی کریں گے تو خیالات بہتر ہوں گے یعنی دل میں وسوسے پیدا نہیں ہوں گے منفی خیالات نہیں ہوں گے مصبت خیالات ہوں گے عبادت سے ذکر و عذکار کے ذریعے سے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے اور اہی تیسری بات یعنی شیطان کا ڈرانا تو اگر دین میں ایسے برے خیالات نہیں آتے ہیں ہمارے دل میں پھر بھی ہم کو خواب آ رہے ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان ڈرہ رہا ہوں شیطان کھل تماشا کر رہا ہوں تو اس کا علاج یہ ہے کہ سونے سے پہلے دعا کی جائے اور اگر خواب میں ایسے کچھ چیز دکھائی دیتی ہے کروڑ بدلنے کی بات ہے اسی طرح سے دو رکعت نمار پڑھنے کی بات ہے تو جس قدر ہو سکے وہ ان تمام حادث پر عمل کرنے کی کوشش کریں دعا پڑھنے کے بعد سویا جائے بلکہ سونے سے پہلے قرآن کی آیتیں بھی پڑھ لی جائیں سورے بقرہ کی آخری آیات پڑھ لی جائیں اتنا احتمام کر کے سویا جائے پھر سونے کے بعد بھی اگر ایسے خیالات آتے ہیں تو بیدار ہونے کے بعد کروڑ بدل لیا جائے عوض باللہ پڑھا جائے اور بھی مسئلہ ہے تو دو رکعت نمار پڑھ لی جائیں تو ان تمام چیزوں پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایسے خواب سے نجات مل سکتی ہے آگے بھائی سب نے پوچھا ہے کہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے تو دیکھیں غسل جنابت کا دو طریقہ ہے ایک طریقہ کہلیں اجمالی ہے یا شارٹ کٹ کہلیں اور دوسرا تفصیل کے ساتھ ہے تو پہلا جو طریقہ ہے اجمالی یعنی شارٹ کٹ کہلیں مختصر طور پر کہلیں تو اس میں دو چیزیں ضروری ہیں ایک نیت اور دوسرا پورے جسم تک پانی جانا جسم کے سارے حصے تک پانی پہنچنا تو صرف اگر ان دو چیزوں کا خیال کوئی رکھ رہا ہے یعنی اس کی نیت ہو کہ وہ جنابت سے پاکی حاصل کر رہا ہے اور دوسرا اس کے جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچ رہا ہے تو اتنا کافی ہے اتنا کافی ہے اس کا غسل جنابت ہو جائے گا دوسرا جو طریقہ ہے تفصیلی یعنی وہ طریقہ جو مسنون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس طریقے پر غسل جنابت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا یہ طریقہ بخاری مسلم کی بہت ساری احادیث میں مروی ہے جیسا کی صحیح مسلم کے ایک روایت ہے حدیث 316 اما عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تھے تو کیا کرتے تھے تو آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھلنا شروع کرتے تھے تو دیکھیں یہاں پہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے غسل جنابت کا نبیوی طریقہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلتے تھے تو اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے تھے بائیں ہاتھ پہ اور بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھلتے تھے تو یہ دوسری چیز ہے کہ شرمگاہ کو دھلتے تھے پہلے ہاتھوں کو دھلتے تھے اس کے بعد شرمگاہ کو دھلتے تھے سُمَّ يَتَوَزَّعُ عُزُوْءَهُ لِسَّلَاةُ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرح سے عوضو کرتے تھے جس طرح سے نماز کے لئے عوضو کیا آتا ہے ویسے ہی عوضو کرتے تھے البتہ بعض روایات میں ہیں کہ اس وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو نہیں دھولتے تھے بلکہ نہا کے جب فارغ ہو جاتے تھے تب پاؤں دھولتے تھے اور یہاں پہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ اس وقت کی بات تھی جب اس وقت جہاں نہایا جاتا تھا تو پانی نیچے جمع ہوتا تھا اس لئے ہٹ کے پاؤں دھولا جاتا تھا لیکن آج کل کے جو غسل خانے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ پانی وہاں پہ جمع ہوتا ہے تو اگر آدمی وضو کرتے ہوئے شروع میں پیر بھی دل دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے نماز کی طرح سے ثم يأخذ الماء فیدخل اسابعه فی اصول اشار پھر پانی لیتے تھے اور جسم کے جو بال ہیں ان کی جڑوں تک پانی پہنچاتے تھے جیسے سر کے بال ہیں تو ان بال کے جڑوں تک پانی جانا چاہیے یعنی جسم پہ جہاں بھی بال ہیں پورے جڑ تک پانی پہنچنا چاہیے حَتَّى اِذَا رَأَا أَن قَدْ استَبْرَا حَفْنَا عَلَى رَأَتِهِ ثَلَاثَ حَفْنَا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ تین بار پانی ڈالتے تھے ثُمَّا عَفَادَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ اور پھر اپنے پورے بدن پہ پانی ڈالتے تھے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف تو اس طرح سے پورے جسم پہ پانی ڈالتے تھے ثُمَّا غَسَلَا رِجَلَئِهِ اور اسی روایت میں دیکھیا آخر میں ثُمَّا غَسَلَا رِجَلَئِهِ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اپنے دونوں پاؤں کو دھلتے تھے تو یہ تفصیلی طریقہ ہے غُسْلِ جنابت کا یہ تفصیلی طریقہ ہے جو یہاں پہ ذکر ہے اور باقی جو اجمالی طریقہ ہے جو شروع میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آدمی نیت کر لے غُسْلِ جنابت کی اور پورے جسم پہ پانی پہنچا دے تو غُسْلِ جنابت ہو جائے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں طریقہ ذکر ہے اسی طریقے کے مطابق یہ غُسْلِ جنابت کیا جائے انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک اور چیز انہوں نے پوچھی ہے سر کے مسے کی بات تو سر کا مسہ کافی نہیں ہے سر کو تو دھلنا پڑے گا البتہ اگر کوئی عورت ہے چھوٹی اٹی بانے ہیں تو اس کے لئے گنجائش ہے کہ اس پہ پانی ڈال دے اور کوئی بیمار ہے مرد ہے عورت کوئی بیمار ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی وجہ ہے تو اس میں ہے کہ چلو سر کا مسہ کی گنجائش ہے لیکن عام حالات میں سر کا مسہ نہیں بلکہ سر کو تو باقعادہ اس کو دھلنا ہے سر کا مسہ کافی نہیں ہے بلکہ سر کو دھلنا ہے الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو کوئی عذر ہو کوئی بات ہو تو مسہ کافی ہوگا اور آخر میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اسی غسل سے کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس غسل کے بعد وہ وضو نہ کرے بے گر وضو کی ہوئی نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو دیکھیں اگر غسل جنابت کیا ہے تو غسل جنابت چونکہ بڑی ناپاکی کے ازالے کیلئے ہوتی ہے تو اس میں چھوٹی ناپاکی کا بھی ازالہ ہو جائے گا اس لئے اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر اس نے غسل جنابت کیا ہے تو اس کے بعد اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے غسل جنابت جس طرح سے بڑی ناپاکی سے انسان کو پاک کر دیتی ہے تو چھوٹی ناپاکی سے بھی پاک ہو جاتا غسل جنابت کیا ہے تو غسل جنابت کرنے کے بعد اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں اسی غسل سے ڈائریکٹ وہ نماز پڑھ سکتا ہے البتہ اگر کسی نے جنابت کا غسل نہیں کیا ایسے نظافت کے لئے طہارت کے لئے ایسے صاف صفائی کیلئے اس نے غسل کر لیا ہے جم بھی نہیں تھا ایسے غسل کیا ہے تو اس غسل کے بعد اس کو وضو کرنا پڑے گا اگر اس کا وضو نہیں ہے تو وضو کرنا پڑے گا لیکن اگر غسل جنابت اس نے کیا ہے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ وہ نمال پڑ سکتا ہے تو یہ آپ کے کئی سوالات تھے ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے امید ایک باتیں آپ کے لئے واضح ہوگی ہوں گی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شیخ شفی حدرابات سے شیخ میرا سوال ہے ایک باپ کو چھے اولاد ہے وہ باپ وہ اولاد میں پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے تو باپ کے جیتے جی ایک بیٹا اور ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو باپ چاہتا ہے کہ جو بیٹیاں ہیں ان لوگوں کو حدیعہ دے زمین بیچ کے جو اڑے اکر زمین ہیں تو جو انتقال کر گئے ایک بیٹا وہ بیٹے کو دو بیٹے ایک بیٹی ہے جو انتقال کر گئے سو بیٹی کو ایک بیٹا ہے دو بیٹیاں ہیں تو یہ جو حدیعہ باپ اولاد کو دے رہا تو وہ حدیعہ میں جو انتقال کر گئے بیٹے بیٹی کو کیسے دے گا یہ اولاد کے درمیان کیسا تقسیم کرنا چاہیے تھوڑا قرآن اور حدیث سے بتا دیجئے جزاک اللہ و خیر بارک اللہ و فیر یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے چھ اولاد تھیں ایک لڑکا پانچ لڑکیاں جن میں سے باپ کی حیاتی میں لڑکی کا انتقال ہو گیا اور ایک لڑکی کا بھی انتقال ہو گیا اور بچے چار یعنی چار بیٹیاں بچی میں تو اب یہ والد صاحب جو ہیں وہ اپنی جو بھی زمین ہے وہ ان کے نام کرنا چاہتے ہیں زندگی میں حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ حدیعہ دیں گے تو کیا طریقہ ہوگا اور دوسرا ہے کہ جو بچہ فوت ہو گیا ہے جو لڑکی فوت ہو گی ان کے بچے ہیں تو ان کو کیسے دے گا تو دیکھیں یہاں پہ کئی چیزیں میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ سب سے پہلی بات یہ وہ بہت ہی اہم بات یہ کہ یہ جن صاحب کی بھی اولاد ہے لڑکا تھا لڑکیاں تھیں لڑکیاں کا انتقال ہو گیا ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا صرف چار لڑکیاں بچیں تو یہ اپنی پوری جائداد باتنا چاہتے ہیں مرنے سے پہلے کیوں یہ بہت اہم چیز ہے کیوں باتنا چاہتے ہیں کیوں حدیعہ دینا چاہتے ہیں کیا پرابلم ہے کیا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے کہ ایک آدمی کے پاس جو مال ہے وہ چھوڑ کر مر جائے گا تو ایک پورا نظام ہے ویرا سب کا اس کے مطابق بٹے گا تو اب یہ جو صاحب ہیں جن کی یہ اولاد ہے ان کو ایسی ضرورت کیوں پڑی کوئی ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کہ اپنی اولاد میں باتنا ہے ان کو کیا وجہ ہے اگر ان کے پاس پروپرٹی بہت زیادہ ہے اور کوئی ایک پروپرٹی چھوٹی مٹی کوئی چیز میں سب میں باتنا چاہتے تو الگ مسئلہ ہے لیکن ساری کی ساری پروپرٹی پوری جائداد یہ اپنی جیتے جی بچوں میں باتنا چاہتے ہیں تو آخر اس کی کیا وجہ ہے اگر اس کی وجہ یہ ہو جیسا کی ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر کیونکہ ان کی صرف بیٹیاں بچی ہیں صرف بیٹیاں اگر ان کے دماغ میں یہ آ رہا ہو کہ اگر انہوں نے اپنے جیتے جی اپنی جائداد اپنی بیٹیوں میں نہیں باتی تو مرنے کے بعد جو ان کی جائداد بٹے گی تو اس جائداد میں سے ان کی بیٹیوں کو صرف دو بٹا تین ملے گا تو تھڑ اور باقی ایک بٹا تین ان کے بھائی کو چلا جائے گا کیونکہ یہ شریعت کا قانون ہے کہ اگر ایک شخص کی صرف بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہو صرف بیٹیاں ہوں تو اس کی جائداد اس کے مرنے کے بعد ساری کی ساری جائداد بیٹیوں کو نہیں مل سکتی صرف ٹو تھڑ ملے گا تین میں سے دو حصہ ملے گا باقی ایک حصہ کہاں جائے گا اور مرنے والے کے بھائی کو جائے گا یا بہن ہو تو اس کو جائے گا دونوں ہو تو دونوں کو جائے گا اون ڈبل کی حساب سے یا بھائی بہن نہ ہو تو پھر بھتیجوں کو جائے گا بھتیجے نہ ہو تو پھر چچا کو چچا نہ ہو تو اس کے بیٹوں کو ایک فہرست ہے ایک ترتیب ہے اس کے مطابق کسی نہ کسی کو جائے گا تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر یہ جائداد چھوڑ کے فوت ہو جاتے ہیں تو دو بٹا تین تو ان کی بیٹیوں کو ملے گا اور باقی ایک بٹا تین ان کے بھائی کو یا ان کی بہن کو یا دونوں کو یا بھائی کے بیٹوں کو یا چچا کو کوئی نہ کوئی تو اویلیبل ہوگا اب ایسے حالات میں اگر ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر میں زندگی میں بار دوں گا تو پوری کی پوری جائداد میری بیٹیوں کو مل جائے گی میری بھائی کو نہیں ملے گا میری بہن کو نہیں ملے گا سارا کا سارا میری بیٹیاں لے لیں گی تو یہ قدم اٹھانا غلط ہوگا اگر یہ نیت ہے دل میں یہ ارادہ ہے تو ایسا قدم اٹھانا بالکل غلط ہے آپ کے لئے قطعن جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو ساری جائداد دے دیں اور اپنے بھائی بہنوں کا رشتہ کٹنے کی کوشش کریں اگر آپ کی جائداد سے ایک لنک سامنے آ رہا ہے آپ کے بھائی بہن کا اور ان کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے اس کو روکنا یہ آپ کے لئے غلط ہوگا قطعن اس کی گنجائش نہیں ہے اس لئے اگر ایسی کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے تو آپ ان کو بتائیں جن کا سوال ہے ان کا خود کا یا کسی کا بھی ہے تو ان کو بتائیں کہ آپ یہ فیصلہ بدل دیں آپ اپنی جائداد بانٹے ہی مت چھوڑ کر فوت ہو جائیں اللہ کے قانون کی مطابق کوئی جائداد بٹ جائے گی اور جیتے جی اس کو باتنی کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس ارادے کے تقر بات رہیں تو یہ حرام اور ناجائز ہوگا ایسا نہیں کر سکتے البتہ اگر یہ نیت نہ ہو کوئی اور وجہ ہو مثال کے طور پر ان کے جو بیٹیاں ہیں وہ بڑی غریب ہیں ان کے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں ہے شادی کے بعد بھی ان کا برا حال ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ چلو ان کو ابھی سے دے دیں تاکہ ان کی جو پرابلم ہو ابھی سے سال ہو جائے ابھی سب کو دے دے کے سب کا گھر ہو جائے گا سب سکون سے رہیں گے جہاں تک مرنے کے بعد تو پتہ نہیں کب موت آئے گی کب اس کا موقع آئے گا ارادہ ہو کوئی مصبت بات ذہن میں ہو تب تو اس کے گنجائش نکل سکتی ہے لیکن اگر دماغ وہاں جا رہا ہو کہ بھائیوں کو کاٹنا ہے بہنوں کو کاٹنا ہے ساری جائدہ صرف انہی میں کھا پانا ہے تو پھر یہ حرام اور ناجائز ہوگا البتہ بچیاں اگر کسی دکت میں ہیں پرابلم میں ہیں تکلیف میں ہیں اور باپ چاہتا ہے کہ ابھی ان کی تکلیف ختم ہو جائے اور اس کے تحت وہ دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے لیکن یہاں پہ بھی ہم نصیت ہی کریں گے کہ ساری جائدہ ادنا دے کچھ تو چھوڑ کے جائے بچوں میں اگر دینا بھی ہے تو کچھ چھوڑ دے پوری جائدہ ادنا دے اتنا دے جتنے سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے باقی چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کے نظام وراثت کے مطابق بٹنے کے لئے اس کو چھوڑ دے اب رہی بات یہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں میں دیتا ہے تو جو لڑکا مر گیا ہے اس کی جو اولاد ہے یا جو بیٹی مر گئی ہے وہ ان کا کیا کریں گے تو دیکھئے اگر اپنے بچوں میں کوئی باتنا چاہتا ہے تو بروقت جو اولاد زندہ ہیں انہی کا شمار ہوگا بطور اولاد تو ان میں برابر برابر اسے باتنا ہوگا باقی جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے اگر بچے ہیں تو ان کو جتنا چاہے دے دیں ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جیسے ایک بیٹا فوت ہو گیا اب بیٹی کا جو پریوار ہے اس کو اگر بات دینا چاہتا ہے تو اس کے لئے کوئی حد نہیں ہے وہ کتنا بھی دے دیں بس یہ کہ نہ انصافی نہ ہو ظلم نہ ہو لیکن ان کو جتنا دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے اپنی ایک بیٹی سے زیادہ بھی دے سکتا ہے کم بھی دے سکتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے اور جیسے ایک بیٹی مر گئی اگر اس کی بھی اولاد ہے تو اس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے تو جو فوت شدہ بیٹا ہے اس کے پریوار کو جتنا چاہے دے سکتا ہے جو فوت شدہ بیٹی ہے اس کے جو پریوار ہیں تو ان کو بھی جتنا چاہے دے سکتا ہے وہاں پہ کوئی حد نہیں ہے ہاں یہ جو لوگ زندہ ہیں نا ان کا مسئلہ ہے کہ ان کو اگر دے گا تو برابر برابر دینا ہوگا کیونکہ صحیح بخاری کے حدیث نومان بن وشیر بڑی مشہور روایت ہے کہ ان کے اببہ نے ان کے نام ایک جائداد کر دیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گواہی کے لئے گئے کہ آپ گواہ بن جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے سارے بچوں کو ایسے دیا ہے انہوں نے کہا نہیں تو کہا پھر اس ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا تو انہوں نے اپنا حدیعہ واپس لے لیا تھا کیونکہ سارے بچوں کو اتنا نہیں دے سکتے تھے برکی ہوئے دونوں ہو سب کو برابر برابر باٹنا ہوگا تو اولاد میں اگر کسی کو کچھ دینا ہو تو سب کو برابر برابر دینا پڑے گا لیکن یہ جو پوتا پوتی ہیں ان کو اگر دینا ہے تو وہاں پہ کوئی برابری نہیں اپنے بچوں سے زیادہ بھی دے سکتا ہے وہاں کوئی پابند نہیں ہے صرف بچوں میں یہ ہے کہ بچوں کو اگر دے گا تو یہ پابند ہے کہ سب کو برابر برابر دے گا لیکن یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رہے جس کو میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہے کہ اگر اس کے پیچھے نیت یہ ہے کہ بھائی بہن کا حصہ کر جائے اور ان کو سب دے ڈالیں تو یہ غلط نیت ہے غلط ارادہ ہے اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے اور اگر ایسی کوئی نیت نہیں ہے بلکہ نیت یہ ہے کہ بچیاں پرابلم میں ہیں ان کے پرابلم سول ہو جائے تو پھر بچیوں کو دے سکتا ہے لیکن اتنا ہی دے جتنے سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے اور باقی اللہ تعالیٰ کی نظام ویراست پر بٹنے کے لیے چھوڑ دے تو یہ جواب ہیں آپ کے سوال کا امید ہے کہ آپ کے لیے بات واضح ہو گئی آگے بڑھتے ہیں ایک تحریری سوال بھی دیکھ لیتے ہیں کسی نے صحیح مسلم کی حدیث انبر 934 بھیجی ہے لکھ کے اور کہا ہے کہ اس میں حدیث کا جو آخری حصہ ہے کہیں سے انہوں نے ترجمہ اس کا پیش کیا ہے اور ترجمہ میں کیا لکھا ہوا ہے جس کا مطلب انہوں نے پوچھا ہے بین کر کے رونا بین کر کے رونا یہ لکھا ہوا ہے ترجمہ میں کہ بین کر کے رونا تو اس میں پوچھا گیا ہے کہ یہ بین کر کے رونا کیا چیز ہے تو صحیح مسلم کی ایک حدیث کا ترجمہ کیا گیا ہے عورت کے بارے میں کہ جو عورت بین کر کے روتی ہے تو یہ سوال ہے غالباً کسی خاتون ہی کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ بین کر کے رونا کیا مطلب ہے تو دیکھیں صحیح مسلم کے جو اصل حدیث ہے وہ آپ دیکھیں حدیث نمبر 904 جو انہوں نے بھیجا ہے حدیث نمبر بھی یہی ہے جو انہوں نے بھیجا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربون فی امتی من امر الجاہلیتی کہ میرے امت میں چار چیزیں جاہلیت والی ہوں گی اس کو یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے کوئی نہ کوئی اس کو کرے گا الفخر فی الاحساب حسب نصب فی فخر کرنا وطعن فی الانساب نصب پی تان کرنا والاستسقاء بالنجوم ستاروں سے بارش طلب کرنا ونیاحا اور نوحا کرنا اس میں آگے ہے وقال اور فرمایا انناہیہتو اذا لم تتب قبل موتیہ کہ نوحا کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو قام یوم القیامہ تو قیامت کے دن وہ اس طرح سے اٹھائی جائے گی کہ اس کو تارکل کا لباس پہنائے جائے گا اور اسی طرح سے خارش کا ڈپٹہ اس کو اٹھائے جائے گا تو اس میں یہ جو ہے اناہیہ تو اس کا ترجمہ کسی نے کیا ہے جو انہوں نے بھیجا ہے یہ ترجمہ وہیں سے پڑھنا ہے جو انہوں نے بھیجا ہے اس میں بین کرنا لکھا ہے تو انہوں نے پوچھا بین کرناきます یہ نوحا ہے نوحا یعنی کسی کی موت پر چیک کے رونہ نوحا کس کو کہتے ہیں کسی کی موت پر کوئی گھر میں کوئی آدمی مر جائے تو اس کی موت پر چیک چیک کے رونہ گریبان پھاڑنا رخصار پیٹنا یا اس کے فضائل اور اس کی جو خوبیہ تھی وہ گنا گنا کے رونا تو اس کو نوحہ کہتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کا بہت بڑا عذاب ہے اس سے روکا گیا تو وہی اس حدیث میں جس کو بین کرنا لکھا ہے اس کا وہی نوحہ کرنا ہے یعنی گرے بانچاک کرنا رخصار پیٹنا میت کے فضائل بیان کر کے رونا چیخنا چلانا اسی کو نوحہ کہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہ رہا اسے نوٹ فرمانے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں وصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہیں بھی دھیان نکھیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتابی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کوش اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایڈ آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی